رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے اس دعا کے ساتھ سبق شروع کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما تو پیارے بچوں اس رب کو تو جانے جسے دعائیں مانگتے ہیں تو جو قرآن مجید ہے وہ رب کریم کا تعریف ہے یہ آنکھیں کھولتا ہے امان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اس کو اس دبان میں پڑھنا شروع کریں جو آپ کو سمجھ آتی ہے تو روز اپنے لیے لازم کر لیں کہ کم از کم تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہیں تو آج ہم اپنے سبق میں کریں گے The International System of Units تو اس کو SI Units بھی کہتے ہیں تو Units کیوں استعمال کرتے ہیں کیوں ضروری ہوتے ہیں Mayuring is not simply counting پہ مائش سادہ گنتی نہیں ہوتی جیسے ہم 1,2,3,4 کرتے ہیں جیسے ہم نے 4 tomatoes لینے ہیں یا 4 tomatoes لینے ہیں اگر میں کہوں کہ مجھے I need milk or sugar کہ مجھے چینی اور دودھ چاہیے لیکن کتنا چاہیے کتنی مقدار میں چاہیے تو اس کے لیے مجھے کوئی measurement استعمال کرنی پڑے گی جیسے اگر to measure capacity using non-standard units تو میں کہتی ہوں مجھے 1 cup دودھ یا 1 cup چینی چاہیے تو وہ ہر ایک بندے کا cup فرق ہوگا مختلف sizes اور مختلف capacity کے cups ہوتے ہیں تو non-standard capacity units can be anything غیر میاری پیمائش آپ کسی چیز سے بھی ماب سکتے ہیں لیکن اس سے ہر بندے کی پیمائش فرق ہوگی اور ایک confusion ہوگی لیکن آپ کو پتا ہے کہ فیزکس میں تو ہمیں ایسی confusion نہیں چاہیے ہمیں میاری پیمانے چاہیے تو standard used for the measurement of a physical quantity is called a unit پیمائش کے لیے جو میاری اکائی استعمال کی جاتی ہے وہ unit کہلاتی ہے this is a universally recognized and used system یہ ایک عالمگیر system ہے جو پوری دنیا میں مانا اور پہچانا جاتا ہے SIR metric system اور اس کو MKS system بھی کہتے ہیں جس میں M for meter K for kilogram اور S for second ہوتا ہے تو meter kilogram second are MKS system it makes measurement convenient یہ پیمائش کو آسان بناتا ہے کیسے آسان بناتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں آپ بھی وہی سمجھیں گے ہر جگہ universally وہی مطلب لیا جائے گا اس میں ساتھ بنیادی unit ہیں پیمائش کے اور دو سمپلی منٹری units ہیں In 1971 General Conference on weight and measures held its meeting and decided the system of units for international usage یہ conference میں تیہ کیا گیا کہ اس unit کو پوری دنیا میں رائج کیا جائے اس میں سات بنیادی units ہیں جس میں length کے لیے meter استعمال ہوتا ہے اور اس کو symbol جو ہے اس کا M ہوتا ہے جو mass کے لیے kilogram استعمال کرتے ہیں اور اس کا symbol kg ہے time کے لیے ہم second استعمال کرتے ہیں اور اس کا symbol lower case s ہے temperature کے لیے Kelvin scale use کرتے ہیں اور اسے k کے طور پر لکھتے ہیں electric current کے لیے ampere use ہوتا ہے اور اسے capital a سے denote کرتے ہیں luminous intensity کے لیے candela use ہوتا ہے اور cd اس کا symbol ہوتا ہے اور amount of substance کے لیے mole unit ہے اور mole اس کا symbol ہے تو کچھ rules ہیں for writing SI units کہ جب بھی آپ unit کا پورا نام لکھیں تو ہمیشہ چھوٹے letter سے لکھتے ہیں لیکن اگر symbol سائنس لان کے نام کے اوپر ہو تو capital letter سے لکھا جاتا ہے باقی سارے symbol چھوٹے letter سے لکھے جائیں گے جیسے kg cd اور جب ہم لکھتے ہیں number تو numerals کے بعد ایک خالی جگہ چھوڑ کا پھر symbol لکھتے ہیں اور یہ units جو ہیں ان کے plural forms نہیں ہوتے جمع میں نہیں ہوتے میٹر لکھتے ہیں میٹر نہیں لکھتے اور unit کے بعد full stop بھی نہیں لگاتے تو پیارے بچو یہ ہمارے پاس derived quantity کے units ہیں اور ان کے units ہیں جیسے area volume speed mass density اور concentration یہ ہمارے پاس derived quantities کے ہیں اور آپ ان کے symbol دیکھ رہے ہیں کیونکہ derived quantity ہے تو یا square میں ہوں گے کیوب میں ہوں گے یا دو units میں ہوں گے تو how can you differentiate between base and derived quantities آپ بنیادی اور اخص جوزہ مقتار میں کیسے فرق کر سکتے ہیں تو base quantities جو ہیں وہ quantities ہیں جن کی پیمائش کسی پر منحصر نہیں ہوتی these are called base quantities جیسے mass ہے length ہے time اور temperature ہے لیکن وہ physical quantity جو بنیادی quantity سے اخص کی جاتی ہیں یا کیلکل لیٹ کی جاتی ہیں ان کو derived quantities کہتے ہیں جیسے area speed قوت اور جم تو اگر آپ ان کے symbols پر کریں تو وہ یا square میں ہوتے ہیں یا cube میں ہوتے ہیں یا دو کیونکہ derived کی جاتی ہیں تو ایک یا دو سے زیادہ quantities کے units میں نظر آتے ہیں identify the base quantity in the following speed area force اور distance اب دیکھیں کہ جو speed ہے وہ distance divided by time تو distance is base quantity time is also a quantity but speed is a derived quantity اسی طرح اگر ہم area لیں تو area میں ہم دو lengths لیتے ہیں جن کو multiply کرتے ہیں ایک جو لمبائی ہے اور ایک چڑھائی ہے تو دونوں actually lengths ہیں تو یہ بھی derived quantity ہے میٹر square میں بیان کی جاتی ہے اسی طرح force جو ہے اس بھی دو units آتے ہیں اس میں تو یہ بھی derived quantity ہے اسی طرح distance جو ہے وہ base quantity ہے کیونکہ صرف ایک unit میں describe کیا جاتا ہے اب آپ کے سامنے کچھ quantities ہیں آپ نے ان کو لیدہ کرنا ہے either they are derived or derived density جو ہے physics میں وہ calculate کی جاتی ہے mass over volume اور جو mass ہے وہ weighing scale سے measure کیا جاتا ہے in kg ایک unit ہے اور اسی طرح volume جو ہے اس میں 3 length use ہوتی ہے weight length اور height اور cubic meter میں express کیا جاتا ہے اور speed جو ہے وہ kilometer par hour یا par second میں بتائی جاتی ہے time جو ہوتا ہے seconds minutes یا hour میں بتایا جاتا ہے اور اسی طرح length centimeter meter یا millimeter میں بتائی جاتی ہے ایک unit use ہوتا basic اور اسی طرح temperature room temperature 300 k ہے ایک unit ہو ہے تو اب آپ یہاں پہ ویڈیو کو stop کریں think کریں اور answer کریں تو یہ اس کا جواب ہے time temperature base quantities density force speed and volume derived quantity ہیں تو امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں like اور share کریں